الحمدللہ وقفاء والسلام علیہ وعبادہ اللہ وقفاء اس سے پہلے قلاق سلاسہ پر درس ہوا تھا قلاق سلاسہ پر بھی ہو گیا لیکن پرچوں میں تو آپ کو پتا ہے نا کتنے کتنے نمبر آئے ہیں نہیں پتا لگا جن کے چالیس ہیں وہ چھتیس سمجھیں اپنے ان کو چار ریاں کی ملے پرچے دیکھتا تو یہ مانے ہوا کہ آپ پرکل سارے گیار مکلد ہے شاید کیونکہ یہ آپ کو کرتے نہیں دیکھتے اگر مکلدیت نام ہے اکاویر سے دور ہونے کا تو اس لیے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں ان میں سے ایک شیاسی گار مکلد ہے شیاسی گار مکلد جن کو مدودی کرتے ہیں کیونکہ جو مذبی گار مکلد ہیں ان کو رفائی دین سے زیادہ پیار ہے ان کو ایک چیز رفائی دین سے زیادہ پیاری ہے جس کا نام ووٹ ہے تو چونکہ ووٹ رفائی دین نہ کرنے والوں کے زیادہ ہیں دنیا میں اس لیے انہوں نے اپنی رفائی دین کو ووٹوں پر قربان کر رکھا ہے تو آج مدودی کے بارے میں یہ چند حوالے میں نے لوٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو بھی یہ تو میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا ہے نا کہ جو بھی اکابر سے کٹ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں لگ جاتا ہے تو اس لیے مدودی صاحب نے بھی پھر جب نیاد دعویٰ کیا تو اس کے مسائل بھی عجیب و غریب تھے قرآن پاک کی تفسیر میں بھی اس نے نیاد دعویٰ اختیار کیا جو پہلوں کا نہیں تھا تو تقلید چھوڑنے والوں کی پہلی مندل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شخصی تقلید نہیں ہونی چاہیے غیر شخصی ہونی چاہیے کیونکہ شخصی تقلید میں نفس کو بڑی شاک گزرتی ہے یہ پابندی ہوتی ہے نا اور غیر شخصی میں نفس کلا چھوٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا تو جب آزادی آ جاتی ہے پھر انسان پہلے اجتہادی مسائل میں آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد اجماعیات میں آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اقاعد میں بھی آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے بزرگ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نفلوں میں سستی کرتا ہے وہ اہستہ اہستہ سنتے میں چھوڑنا شروع کرنے گا اور جو سنتوں میں سستی کا نشروع کرتا ہے پھر اس کے سامنے فرائض جو ہے وہ بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے تو اصل میں عبدہ یہی سے کی جاتی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لائے یا آئیمہ آربہ میں سے کسی ایک کی شخصی تقلید نہیں کرنی جائیے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی تحقیق کرنی ہے اچھے ایک دفعہ میں رہیم یار خواہ میں کافی عرصے کی بات ہے سوال جو آپ کی محفل تھی تو ایک مدوریہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی آج کل اجتحاد کا دروازہ بند ہے اجتحاد کا تو بند ہے الہاد کا کھولا ہے کہ جی اب جو نئے مسائل پیدا ہوں گی ان کا حل کیا ہوگا میں نے کہا جو بھی اس دروازے سے آنا چاہتا ہے اس نے نیا مسئلہ کوئی حل نہیں کیا وہ پھر بھی محفی ممیشہ بھی صبر رحمت اللہ علیہ حل کر دے کیونکہ فقہ میں ایسے قواعد موجود ہیں کہ جو بھی نیا مسئلہ آئے گا وہ اس قواعدوں سے حل کر لیا جائے گا لیکن جو بھی نیا اٹھتا ہے وہ پچھلی پرانی نماز کو غلط کہتا ہے کہ تمہاری نماز غلط ہے تمہارا جنازے کا طریقہ غلط ہے جنازہ تو آج نیا شروع نہیں ہوا نا تو میں نے کہا ایک ایسا مویتھد بتاؤ جو جس نے مویتھد ہونے کا نیا دعویٰ کیا ہو اور اس نے کوئی نیا پیش آنے والا مسئلہ حل کیا ہو کہ وہ یہ مسئلہ نیا پیش آ گیا ہے انجیکشن کا مسئلہ کیا ہے سپیکر کا مسئلہ کیا ہے بلکہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا دعویٰ تو یہ لیا کہ نیا مسئلہ حل کرنے ہیں لیکن پرانے دین کو غلط کہنا شروع کیا اور کوئی اس نے کام نہیں دیا تو یہ سب سے پہلے تو میں نے شرکی دی ہے حق تنقید رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو بیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی میعار کامل پر جانتے ہیں اور پرکے جو اس میعار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اسی درجہ میں رکھے دستورِ جماعتِ اسلامی صفحہ چودہ تو ان کے ہر آدمی کو تنقید کا حق ہے اور ہر کسی پر تنقید کا حق ہے سوائے مدودی کے مدودی پر تنقید نہیں ہو سکتی انبیاء علیہ وسلم پر بھی ہو سکتی ہے صحابہ کرام پر بھی ہو سکتی ہے تو قرآن پاک نے تو بالکل سیدھا راحت بتایا تھا اہدِ نصرات المستقیم آگے کیا ہے تو ہمیں تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے نہ کہ ان پر تنقید کرنے کا ایک رابر ہوتا ہے اور دوسرا راہ رو ہوتا ہے تو منم علیہم جو ہیں یہ ہمارے رابر ہیں ہم راہ رو ہیں اور یہ لوگ نہ رابر ہیں نہ راہ رو ہیں بلکہ کیا ہیں رازن ہیں یہ لوگ رازن ہیں سیدھے راستے سے ہٹانے اور بڑکانے والے ہیں ظاہر ہے کہ کسی کی تابعہ داری اسی وقت تک ہوگی جب اس کی عظمت دل میں ہوگی اس سے محبت ہوگی اور جب اس پر تنقید شروع ہوگی تو تنقید کے بعد عظمت اور محبت کا باقی رہنہ بحال ہے اس لیے اب تو یہ ان سے اپنی عزت کروائے گا نہ کہ ان کی عزت کرے گا اسی لیے آگے لکھتا ہے تکلید میرے نظیق صحب علم آدمی کیلئے تکلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے گناہ سے شدید تا چیز کا نام تو کفر ہی ہوتا ہے مگر یہ یاد نہیں ہے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی ایک سکول کے طریقے اور اس کی اصول کا اتباع کرنا اور چیز ہے اور تکلید کی قسم کھا بیٹھنا بلکل دوسری چیز ہے یہی آخری چیز ہے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا رسائل مسائل سامول سفت دو سے چوانیس تبہ دوں دیکھئے ایک ہوتا ہے تاثب اس کو ہم بھی برا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے تسلق اپنے مسئلق پر مضبوطی اس کو برا نہیں ہم کرتے ہیں یہ تو ممبود چیز ہے نا تاثب یہ ہے کہ دوسرے آئیمہ یا ان کے مکلدین کو غلط کہا جائے ان میں کیرے نکالے جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام جو ہیں سب کو ہم مانتے ہیں اور ان میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتے ورنہ ایمان نہیں رہتا اسی طرح صحابہ کرام کی آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ان کو نہیں اچھالتے اسی طرح آئیمہ دین کے اختلافات کو ہمیں نہیں اچھالنا چاہئے اپنے ایمان کی ہم تقلید کرتے ہیں دوسرے آئیمہ کا ہم احترام کرتے ہیں جس طرح تابع داری ہم صرف اپنے پاک 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں لیکن ایمان سارے نبیوں پر رکھتے ہیں اور احترام سارے نبیوں کا کرتے ہیں کسی ایک نبی کی توہین بھی کفر ہے حضرت مولا رحمت اللہ صاحب قرآن بھی رحمت اللہ علیہ عیسائیت کی تبرید کو کرتے تھے ان کو اللہ نے عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا تو ایک یہودی ان کے پاس آیا اور کہنے گا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں باقی ساری چیزیں مانوں گا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانی گا انہوں نے فرمایا کہ پھر تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہمارے اسلام میں سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے جتنے سجھے ہیں تو اس لیے جب تک تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اس نے دکھا یہ بات تو مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے نے اس میں کچھ باتیں بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں ساری غلط ہیں ان باتوں پر ایمان نہیں مانا ہوگا جس طرح اسلام نے بتایا ہے کہ وہ روح اللہ ہے وہ قلمت اللہ ہے وہ صاحبِ موجزات نبی تھے اسی طرح ماننا پڑے گا تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تو میں مان لوں گا لیکن جو عیسائیوں نے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یہ تو نہیں ماننا پڑتا اس نے کہا نہیں ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی اقاعد ہے کہ وہ انسان تھے روح اللہ تھے قلمت اللہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے ان کی والدہ مریم صدیقہ ولیہ تھی اس لیے جو عیسائیوں والے اقاعد ہے وہ ہم نہیں بنواتے لیکن جو صحیح اقاعد ہے وہ ہم بتاتے ہیں قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے ان گرنگاروں کے ساتھ ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی پکڑے ہوئے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو علم و عقل سے اس لیے سر فراز کیا تھا کہ تم اس کام اس سے کام نہ لو کہ ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سندت تمہارے پاس اس لیے تھی کہ تم اس کو لیے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے رہیں ہم نے اپنے دین کو یسر بنایا تھا تم کو کیا حق تھا کہ اسے یسر بنا دو ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا تم پر یہ کس نے فرض کیا تھا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کرو ہم نے ہر مشکل کا علاج قرآن میں رکھا تھا تم سے یہ کس نے کہا تھا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لیے انسانوں کی لکھی کتابوں کو کافی سمجھو کس باز پرس کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین کو تنزدقائق اور ہدایہ اور عالم گیری کے مصنفین کے دامنوں میں پناہ مل سکے البتہ جو حالہ کو یہ جواب نہیں کرنے کا موقع ضرور مل جائے گا کہ اِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَانَا فَازَلُّونَ السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ زَيْفَهَنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُمْ لَعَنُنْ قَبِيرَا حقوق الزوجین صفحہ 98 اس میں بھی یہی بات ظاہر کرنے کی کوشش کی گیا کہ فوقہانِ گویا مسائل خود گڑے ہیں یہ کتابیں انسانوں کی لکھی کہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسئلے خود بنا کر لکھے ہیں حالانکہ جس طرح نبی کا اعلان یہ ہوتا ہے وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا إِلَّا وَاہِيُّوْهَا وہ دین میں اپنی بات نہیں بتاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاتا ہے اسی طرح مجتہ دین کا اعلان بھی یہی ہوتا ہے ہم قیاس سے کتاب و سنت کے چھپے ہوئے مسئلے کو نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئی مسئلہ گھاڑ کر بیان نہیں کرتے جیسے حساب کے قائدے سے چھپا ہوا جواب نکال کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی بلکہ حساب کا جواب ہی سمجھا جاتا ہے اسی طرح جو جواب کتاب و سنت کے قائدوں سے نکالا جائے گا اس کو کتاب و سنت کا جواب سمجھا جائے گا اب یہ تو کہتا ہے کہ انسانوں کی لکھی کتابیں نہیں چاہیے تو خود اس کی جماعت بھی تو اسی کی لکھی کتابیں پڑتی ہے نا تو کیا یہ خود بھی انسان ہے یا نہیں اگر ہدایہ اور کنز و دقائق جو ہیں وہ کام نہیں آئے گی تو کیا یہ نسال و مسائل اور تفہیبات یہی کام آئے گی اس کے تو اس لیے انہوں نے یہ کم کہا ہے کہ ہم ہی اپنی طرف سے مسائل کر کر لکھ رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں ہم اس کو شعر این کے ساتھ ان کو شعر نہیں سمجھتے ہا کے ساتھ شعر سمجھتے ہیں وہ واسطہ فیل بیان ہے واسطہ فیل تقہیم ہے خود وہ دین کے بنانے والے نہیں بلکہ دین کے سمجھانے والے ہیں ہم ان کو نبی اور خدا نہیں سمجھتے بس منوال اہم کی جماعت میں جو صدیق شہداء صالحین ہیں اس مقام پر ان کو سمجھ کر ان کی تابعہ داری کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اب جو فرقہ بھی نیاہ ہوتا ہے یہ آدمی دین کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اس کا یہ ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف پروپے گھنڈا کریں کیونکہ علماء نہیں بتانا ہوتا ہے کہ یہ آدمی گلتی پر جا رہا ہے یا سیندہ جا رہا ہے تو جس طرح چور کو سب سے زیادہ دشمنی چوکی دار سے ہوتی ہے کہ یہ کیوں کھڑا ہے پیرہ دے رہا ہے اور مجھے چوری کیوں نہیں کرنے دیتا تو جتنے بھی باطن فرقے ہیں ان کو علماء دین سے بہت بڑی پرخواہ ہوگی ہے اس لیے جہاں بیٹھیں گے وہ علماء کی برائییں بیان کریں گے اگر کسی ایک عالم سے غلطی ہوگی تو پھر وہ سو جگہ دورائی جاتی ہے اور اس کو بار بار کیونکہ سفید کپڑے پر چھوٹا سا داگ بھی لگ جائے تو دور سے نظر آ جاتا ہے اور کارا پوٹ جو ہے اس پر آپ جتنی چاہے کارکور ملنے تو وہ تو معلوم نہیں ہوتا نا کسر کی اور کا چیز بری ہوئی ہے تو اس لیے ایسے جو لوگ ہیں یہ علماء کے خلاف چلتے ہیں تو اس نے بھی دیکھا کہ میرے چونکہ مخالفت علماء کر رہے ہیں ایک طرح سیاسی لینڈر ہوئی یا علماء دین و مفتیان شرمتین دونوں قسم کے رہنماء اپنے نظریہ اور اپنی پالیسی کے لحاظ سے یک سا گم کرنا راہ ہے دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریخیوں میں بھٹک رہے ہیں اور لکھتا ہے یہی حالت اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قرین جماعت کے سواب مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں خواہ وہ انپڑ عوام ہو یا دستار بند علماء یا خرقہ پوش مشایخ یا کانجن یونیورسیوں کے تعلیم یافتہ حضرات ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدرجہ مختلف ہے مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں سب یک سا ہے تفہیم آدھ صفحہ 36 تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نیا دین بنانا چاہتے ہیں نیا مسئلے کھرانا چاہتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ علماء سے ہوتا ہے کہ یہ چونکہ دین کے فہردار ہیں محافظ ہیں اس لیے یہ شور بچا دیں گے تو اس لیے پھر وہ اپنا فرد سبیتے ہیں اس لیے ڈاکٹر لامہ خالمہ اوہ صاحب دامت برکاتہ ہم عجیب دوسرہ بتایا کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی علماء کی برائی کرے تو کبھی علماء کی طرف سے صفائی نہیں دے رہی چاہیے کیونکہ آپ ایک بات کی صفائی دے گئے کوئی دوسرہ جھوڑ کر کے بیان کر دے گا لوگوں کو پریشن کرے گا تو بس اس نے ایک آتھ بات کی اس کے بعد صرف اس نے اتنا پوچھے کہ آپ کم سے بردائی ہوئے کیونکہ یہی باتیں میں نے فلاں جگہ بردائی سے سنی تھی وہ بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا فلاں بردائی بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو اب بجائز کے کہ آپ علماء کی صفائی دیں اسے اپنی صفائی دیں نہیں پڑے گی کہ نہیں تھی میں بردائی نہیں ہوں میں تو جہاں بھی کسی بردائی سے بلاو پہلی بات وہ علماء کے خلاف کرتے ہیں تو چونکہ علماء سے نفرت دلانہ ان کا مقصود ہوتا ہے تو فرمایا بردائیوں سے عوام کو نفرت ہے وہ عوام کو علماء سے نفرت بنانا چاہتے ہیں تو بجائز کے علماء کا دفاع کیا جائے کہ نہیں یہ بات غلط ہے یہ ہے اور بیٹھا کہا نہیں فلان جگہ ایسا ہوا فلان جگہ ایسا ہوا اب کسی کی زمان تو نہیں پہنی جا سکتی تو اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کسی کہا کہ اچھا آپ کام سے مردائی ہو گئے یہ بات نہیں فلان جگہ بھی مردائی کر رہا تھا فلان جگہ بھی مردائی کر رہا تھا تو وہ صفائی دینا شروع کرے گا کہ بھئی میں تو مردائی نہیں ہوا باتیں تو آپ مردائی وانی کر رہے ہیں ساری آپ کہا سکتے ہیں کہ تمہیں غلط بیانی اور تحریفات کا پردہ کیوں نہیں چار کرتے جو دعوت الالخیر کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں میں ارد کروں گا کہ اگر کوئی ایک فتوہ یا اشتہار ہوتا تو شاید میں بادلے نخواستہ اس کی غلطیوں کو بے انکاب کرنے کی کوشش بھی کر گزرتا اگرچہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ کرنا میرے لئے سخت کراہت کا موجب ہوتا ہے لیکن یہاں تو پاکستان سے ہندوستان تک نامید کی ایک فصل اگرہی ہے جن میں کمیونسٹ سوچلسٹ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندی سب ہی اپنے اپنے شغوفیں چھوڑ رہے ہیں اور آئے دن ڈیانے شغوفیں چھوڑتے رہتے ہیں اس فصل کو آخر کون کار سکتا ہے اس میں دراصل اس نے ایک عجیب اعتراف کر لیا ہے جہارت کی وجہ سے کہ گویا سب کے سب لوگ اس کے مخالف ہیں بالکل یہ عبار تریاق القلوب میں مردہ کاریانی کی عبارت سے ملتی جلتی ہے اس نے افتحار دیا انیس سو عصوی میں کہ اے اللہ تمہارک و تعالی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں عالم ہو اولیاء اللہ ہو نیک ہو وہ سارے کے سارے مجھے دجال بئیم اور مرتب کہتے ہیں جنہی جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار دیندار لوگ وہ سارے کے سارے مجھے بیدین اور مرتب کہتے ہیں اے اللہ اگر میں تیری نظر میں واقعی مرتب مجھے ایسے وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں پڑھے لکھے دانش پار سمجھدار لوگ اور میں سچا نہیں ہوں تو میرے لئے تین سال کے اندر اندر کوئی آسمانی نشان ظاہر فرما جس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہ ہو اور اگر اے اللہ تو نے میرے لئے کوئی ایسا آسمانی نشان تین سالوں میں نہ دکھایا تو میں بھی اپنے آپ کو پھر سبجھو گا کہ میں کافر ہوں بلون ہوں دجال ہوں مرتب ہوں بائیمان ہوں تو اس نے یہ اعترام کیا ہے کہ سارے اچھے لوگ جہے ہیں باک لاک لوگ اور علماء لوگ وہ سارے کے سارے مجھے دجال اور مرتب جانتے ہیں چنانچہ وہ تین سال گزر گیا اور ان میں کچھ بھی نہ ہوا نہ کوئی آسمانی نشان نظر آیا نہ کوئی فضائی نہ زمینی تو اس لئے وہ بیچارہ جو کچھ تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کا سمجھنا چاہیے تھا اسی طرح اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے نہ صرف مسلمانوں کے سارے طب کے بلکہ غیر مسلم بھی برا سمجھتے ہیں یعنی میری برائی ایک عالم گیر برائی ہے تو اس نے یہ بات اس میں اعتراف کر لیا ہے اُتھر لکھتا ہے خدا کے فضل سے میں کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کرتا اور کیا اور کہا کرتا ایک ایک لفظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے تول تول کر کہا ہے اور اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے نہ کہ بندوں کو چنانچہ میں اپنی جگہ بلکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں لکھا اپنے بارے میں تو یہ کہتا ہے لیکن اور کسی کو معاف نہیں کرتا صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے صحابہ کی جماعت میں ہوتا جو نقشہ تذکروں میں کھینچا گیا ہے اس میں ایک حد تک مبالگا ہے اور ایک حد تک حقیقت یعنی صحابہ کرام کے جو فضائر بیان کیے گئے ہیں وہ سارے حقیقت پر مبنے ہی اس میں کچھ مبالگا بھی کر لیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ نہ کبھی اہد نبی میں میاری مسلمان تھے اور نہ اس کے بعد کبھی ان کو میاری مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا ہے یعنی یہ جو آیات اور احادیث ہیں ان میں صحابہ کو میار بتایا گیا ہے میار کا یہی مطلب ہوتا ہے جیسے شادی ہو تو وہ سرار کی دکان سے کتاب لے آتا ہے جس میں زیوروں کی شکلیں بڑی ہوتی ہیں وہ پھر عورتیں پسند کرتی ہیں کہ کانٹیں اس کے سب کی ہونے چاہیئے ہاری سفیتہ ہونے چاہیئے اب وہ ایک پیمانہ دے دیا جاتا ہے اگر اگر آپ پھارے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے موافق ہے تو آپ موافق نہ ہوتا آپ چھوڑا تھے کہ یہ ہمارے دیئے ہوئے پیمانے کے مطابق نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہمارے لئے میار حق بنایا ہے اب اللہ تبارک پہ تو قیامت کے دن اسی کے مطابق ہمارے ایمان کو جاتے گے لیکن یہ سرے سے پیمانے کی توڑنے کے لئے تیار ہے کہتا ہے کہ یہ میار حق ندکی جو ہے یہ میاری نہیں ہے میاری ندکی تو صرف بدودیوں کی ہمیں چاروں کی قرآن اور حدیث کی علوم پر نظر رکھتے ہیں وہ جہن کی رگوں کا ہے جنے قرآن کا علم اور نبی اکرم صلی اللہ کی حجات تیبہ کا یہ دبورنا شرائط پر گیا ہو باقی رہے عوام تو اس وقت بھی ان میاری مسلمانوں کے پیرو تھے اس وقت بھی اور آج بھی یعنی میاری مسلمان تو کسی زمانے میں نہیں ہوئے لیکن کہتے ہیں اس زمانے میں میاری مسلمانوں کے پیرو تھے آج بھی اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی میاری ہے آج بھی اور وہ بیچارہ بدودی ہے ان کے پیرو ہوں گے تو پھر میاری بنیں گے ورنہ غیر میاری رہیں گے انبیاء علیہ السلام لیکن ان حضرات نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ اسمت درس انبیاء کے نواز میں ذات میں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصبی نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مسئلہ تر خطاؤں اور نغسوں سے محفوظ فرمایا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے ان سے منفق ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوب اور غلطی ہو جاتی ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک لطیف لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بل ارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت کو اٹھا کر ایک دو لغسے ہو جانے دی تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھے اور جان لے کہ یہ بھی بشر ہیں تقریبات یعنی بشریت اور یہ باقی جو لواز بشریت ہیں یہ کافی نہیں بلکہ لواز بشریت عیسائیوں کی طرح گناہ کو بھی سمجھتا یہ کہ ان سے کوئی لغسے گناہ ہو تو پھر وہ بشر سمجھے جائے گے اور اگر نہ ہو تو بشر نہیں سمجھے جائے گے اس لئے اللہ تعالیٰ بال ارادہ اپنی حفاظ تو یہ دلیل نہیں کہ انسان ہے جانکہ گناہ نہیں کہے گا تو یہ عقیدہ تو اصل میں عیسائیوں کا ہے نا کہ انسان ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار پیدا ہوا ہے اور یہ گناہ گار ہی ہے وہ صرف گناہ اس کا کہتے ہیں مسیح اللہ السلام کی سلیم سے دلاتا اور یہ تو اور مسا ایک تو نفس شریف لکھ رہا ہے پھر راج نہیں بھی لکھ رہا ہے اور ذکر امی مسلم کا کر رہا ہے کوئی اپنے مطلب لکھایا کہ میں ایک ایک بات تول کر لکھ اور ایک ایک بات اللہ کی بارگاہ میں جواب دے رہو چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام جیسے جیر قدر پیغمبر کو ایک وقت پر یہ تنبی کی گئی نفس کی پیروی نہ کر ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بٹکا دے گی تو یعنی اس آیت سے یہ نکالنا چاہتا ہے کہ انہوں نے واقع کوئی ایسی پیروی کی تھی دیکھو نا واض کرنے والا اگر واض کرتا ہے کہ خلا خلا کام نہ کر تو اس سے سمجھے کہ سارے شرک کر رہے ہیں لوگ یہ تو مقصد ہی نہیں ہوتا موسیٰ نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا چنانچہ جب فیرون نے ان کے اس فیل پر ملامت کی تو انہوں نے بھرے دربار میں اس کا اقرار کیا یعنی یہ فیل مجھ سے اس وقت سالزد ہوا جب راہ ہدایت مجھ پر نہ کھلی تھی عیسائیت کے سبت میں میں بیان کر پکوں اس وقت انبیاء اللہ سلام کا مسئلہ کہ نہ عیسائیوں کو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اور نافرمانی کرنا مثلا آپ نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوگا ہے اب جان بوجھ کر آپ ایک کترہ پانی کا پی لیں حلق سے نیچے اتار لیں تو روزہ ٹھوپ جائے گا یا نہیں اور گناہ بھی ہوگا کفارہ بھی لازم چوک ہوتی ہے جس کو خطہ کہتے ہیں آپ وضو کر رہے بیٹھے وضو کے لیے کلی کر رہے تھے اچانت پوری کا کترہ نیچے اتر گیا اپنے ارادے کے بغیر تو اس کو چوک کہا جائے گا اس سے روزہ گر سے ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ کو 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 تو پھر وہ دھوی جاتا ہے لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پہلا نکتہ کے بعد پھر دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر گوھر ہو جاتی ہے دل پر گوھر ہونے کا مطلب بھی میں نے اسی وقت سمجھا تھا کہ اس گناہ کی نفرک دل سے نکل جاتی پھر کوئی سمجھاتا بجاتا ہے تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ دیکھئے ایک آدمی نے جب پہلی دفعہ شراب پی ہوگی تو یقین اس نے چاروں طرف دیکھا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور جب وہ آدھی ہو جاتا پھر لوگوں میں بیٹھ کر پیتا اور پھر سے پیتا ہے اسی آدمی کو جب وہ بڑا فخر کر رہا شراب پینے پر آپ کھنزیر کی دو گوٹیا پیش کریں کہ یہ کھالے تو وہ آپ کا سر پھار نہیں آئے گا حالانکہ شریعت میں شراب اور کھنزیر ایک ہی ہرام شریعت میں کوئی ان کی حرمت میں فرق نہیں ہے آخر وہ شراب پر تو فخر کر رہا اور یہ کھنزیر کا سن کر آپ نے لڑنے کیلئے تیار ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے دل پر گوھر لگ چکی ہے لیکن کھنزیر کی نفرت ابھی اس کے دل میں باقی ہے اسی لیے حضرت شیخ عبدالقاظر جلانی رحمت اللہ تعالی سے جب کسی نے پوچھا مرید نے کہ حضرت انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے اس کے دل میں یہ خاش ہوتی ہے کہ مجھے پتا چاہ جائے کہ اللہ تعالی نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو کیا دنیا میں کوئی طریقہ ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں فرمایا جو گناہ کی نفرت اس کے دل سے نکل گئی تھی وہ واپس آ جائے اب وہی شراب بھی اس کے دل میں شراب کی ایسی نفرت آ جائے جیسے اب کھرنیر کی ہے کہ اب شراب پینا تو کیا جو پچھلی پی گویا اب وہ نفرت پھر واپس آ گئی ہے تو اس کا مطلبی یہ ہوا کہ اللہ تبارک وطال نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو توبہ کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی ہے رہا یہ کوئی مدودیہ یا عیسائی یہ کہے کہ خود انہوں نے کوئی بات نہیں بلکہ حضرت مولانا سے بہت بنا گناہ ہو گیا تھا رہا یہ کوئی مدودیہ یا عیسائی یہ کہے کہ خود انہوں نے تو کہا ہے نا کہ میں اس وقت زالی میں سے تھا تو یہ کوئی بات نہیں بلکہ حضرت مولانا ننو تھی رہم طرف فرما تھے کہ یہ الفاظ تو ان کی عصمت کی دلیل ہوتے ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوا پھر بھی وہ اپنے کو گناہ گار کر رہے اس کی آؤ پہ مثال تو ایسی دیتے جیسے مسجد میں آپ نکلے اور جوتہ کسی کا بدل کر پہل لیا ایسے منوب ہوتا تھا لیکن پاؤ بتا دیتے چند قدموں جوتہ میرا نہیں ہے اگر اپنے سکل بھر رہی ہو اب ادھر شور بچ رہا تھا کہ جوتہ چوری ہو گیا ہے تو آپ واپس آرہے ہیں تو کہ رہے کہ میں آگے ہوں آپ کا چور حالان کہ آپ چور ہے تو نہیں تو جس طرح وہ آدمی چور نہیں ہے ورنہ وہ واپس دو باتا لے کر جوتا لیکن اپنے آپ کو چور کر رہا ہے کسی طرح انبیاء اللہ سلام جو ہے ان کی فطرت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان سے بھول بھی ہو جائے تو وہ روتے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی نہیں ہو چاہیے ان سے چوک بھی ہو جائے تو وہ روتے ہیں اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تو یہ ان کی فطرت کی پاکیزگی کی درین ہوتی ہے نہ کہ ان کے گناہ گار ہونے کی اس لئے حضرت نوطی رحمت اللہ علیہ نے سرسید کو جو خط دکھا تھا اس انبیاء کے بارے میں اس میں لکھا تھا کہ دیکھو فرق سمجھو شیطان نے یقینا گناہ کیا اور اس گناہ سے آج تک توبہ نہیں کی استقبار کی طرف جا رہا ہے آدم علیہ سلام سے گناہ نہیں بھول ہوئی اور آج تک استقبار جاری ہے قیامت کے دن میں جب لوگ پیش ہوں گے شفاعت کے لیے کہ حضرت آپ شفاعت فرمائیں تو اس وقت بھی پسینہ پسینہ ہو رہے گے پہلے میری بار ہی آگی پھر تو یعنی یہ تک پاکیزگی اور غدی کی دلیل ہے کہ وہ اتنا گندہ طبیعت ہے کہ گناہ کر کے بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہے ابھی تک طبیعت اس کی توبہ کی طرف نہیں آرہی بلکہ استقبار پر ہی ڈٹا ہوا ہے وہ نو علیہ سلام کے واقعات میں تعریف میں لکھا ہے نو علیہ سلام نے دیکھا بہت رو رہا ہے قریب گئے کہ کیا بات ہے اتنی عباد کی تھی اور ساری ضائع ہو رو علیہ سلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یہ بہت رو رہا ہے فرمایا بڑا بیمان ہے صرف آنکھوں سے آسو آرہا دل میں اسی طرح اس کے تکبر بھرا ہوا ہے کہ اللہ دلوں کو اتو جانتا ٹھیک ہے لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر یہ ترس آرہا ہے اگر آپ اس کی توبہ کو لگا رو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اسے کہو آدم کی کبر کو سجدہ کر دے اس کی کبر کو سجدہ کر دے جا کے دل بڑے خوش ہوئے انہ کے لو بات مانی گئی اٹھو جلدی کرو کیوں ادھر رو رہے اس کبر کو سجدہ کر دو اللہ تعالیٰ تو اگر کر کرنے کے بعد کہتا کہ جاؤ میں نہیں کرتا دو اچھی ہے کیوں کہ شریک تانے جو کہ اچھا آگیا کبر کو سجدہ کر تو میں دو دو منظور کر سکتا ہوں لیکن شریک وں کے تانے مجھ سے نہیں سہ جائیں گے اس لیے وہ شریک کے تانوں کے وجہ سے کہتے پھر پیچھے مجھے دو منظور ہے اور یہ چیز منظور نہیں تو یہ میں نے ارخ کیا کہ یہ گناہ نہیں ہے موسیٰ کی عام رواز سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی حالانکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں غلط ماحول کو بدلنے کے لئے آتے ہیں نہ کہ خود ماحول سے متاثر ہونے کے لئے تو انبیاء علیہ السلام اگر خود متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ میار اور پیمانہ نبی بھی نہیں رہے گا پہلے تو صحابہ کے میار ہونے سے انکار کیونکہ پیمانہ تو اپنی جگہ رہے گا نا باقیوں کو اس پیمانے کی مطابق جانچا جائے گا لیکن اگر پیمانہ بھی متاثر ہو کر ان جیسا ہو جائے تو پھر اس کو میار کہنا درست نہیں رہے گا تو اس لیے اب جب صحابہ کو میار نہیں مانا تو اب دعوت علیہ سلام کے بارے میں یہ کہا وہ اوریا بارا قصہ مشہور ہے نا کہ اوریا کی بیوی کا نام بنت سبا تھا وہ یہ دن دعوت علی سلام کوٹھے پر چڑے تو وہ کہیں اپنے سہر میں سے درخواست کی وہ کہا کہ تو اس کو طلاق دے لیکن وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہوا تو چونکہ یہ بادشاہ بھی تھے اس لیے پھر اس کو جہاد پر بھیج دیا اور سپاہ سرار کو دیا کہ اس کو سب سے آگے رکھنا تا کہ یہ مارا جائے اور میں اس کی بیوی پر قبضہ کر لوں تو یہ اس قسم کے واقعات یہودی تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن یہ وہ تنبیح ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی مشارب دینے کے ساتھ حضرت ناؤگ علیہ السلام کو فرمائی اس سے یہ بات خود مانا اکندار کے نام مناسب مال سے بھی کچھ تعلق تھا اور وہ کوئی ایسا فیل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی بھی فرما اور روا کو زیب نہ دیتا تھا تو اب دیکھئے یہ اس قسم کی باتیں کیوں لکھی جاتی ہے نفسیاتی چیز ہے کہ ایک آدمی میں بڑا بڑھنے کی خاش ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھے بڑا بڑھنے کے لئے جن خوبیوں کی ضرورت ہے جو بڑوں میں مجود تھی اب دو ہی صورت ہیں کہ اپنے خوبیاں پیدا کریں ایک صورت تو یہ ہے لیکن جب وہ یہ پیدا نہ کر سکے دوسری ہے کہ بڑوں کی خوبیوں کا انکار کریں اور ان کو کھینج کر اپنے برابر کرنے کی کوش کریں کہ جیسا میں ہوں ویسی وہ ہیں پھر ان کو مجھ سے بڑا کیوں سمجھا جاتا ہے یہی بات مرزا فانیانی میں تھی کہ دعویٰ نبیو کر لیا اب کوئی موزدہ کیا اس سے دار ہونا تھا تو دوسرے نبیو کو گاری دیتا تھا کسی کے خانداز کو برا کہتا تھا کسی کے بول ذات کا انکار کرتا تھا نقصر یہ تھا کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو ان کو گرا کر اپنے مقام تک لے ہو یہی دین مدودی کا ہے خاص یہ تھی کہ لوگ بہت تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو اب یہ ان کو گرانا چاہتے کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گر جائے آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا اس سے جب آپ سمجھائے گے کہ یہ دین کا مسئلہ یوں ہے یوں ہے تو وہ فر علمات اور آپ پر اترازات کنا شروع دیکھے ہوئے آدمی وہ بھی ایسا کرتے یہ ہمیشہ وہ ہی شخص کرتا ہے جو خود دین پر چلنا نہیں چاہتا اور جو چلنا چاہتا ہے اسے پتہ ہے کہ بھول بھی مسئول تو نہیں ہوتا اگر اس سے چلو ان سے کتائیاں ہوتی ہیں گناہ ہویا ہوا بھی ہے تو مجھے تو اپنا عساب دینا ہے مجھے اس سے کیا مالی ستھول اپنا عساب دینا ہے جا کے وہ بھی دے لیکن ایسا وہ ہی آدمی کرتا ہے اس لیے کہتے ہے کہ پہلے انسان جب اپنے استاد یا اپنے شیخ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس میں وحشت آتی ہے پھر وہ اپنے استاد کے سامنے یا شیخ کے سامنے آرے سے گورنان پر کر دیتا ہے کہ پوچھے کہ تو نے عمل کیا ہے یا نہیں اس کے بعد اگر یہاں سے انسان رو دو کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیتے ہے لیکن اگر اس پر خریب ہو جاؤ تاکہ ان کی صحبت سے مجھے کوئی فائدہ ہو پھر ان سے نفرت کرنا شروع کر دے اسی نفرت میں پھر اپنے عیبوں کو چھوڑ کر ان کی عیب تلاج کرے گا کہ آپ نے بھی خلا وقت یہ کام کیا تھا اب جب نفرت میں پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو جس طرح ہدایت کے درجات آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح گمراہی کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بیشت ہے اللہ والوں کو دیکھ کر گمرانا ان کے پاس بیٹھنے کو جینا چاہنا اللہ والوں میں بیٹھنے وقت اپنے نفس ایسا محسوس کرنا کہ بیگانگی محسوس کرنا تو گویا یہ گمراہی کی پہلی منظر شروع ہو چکی ہے اس کا نام ویشت ہوتا ہے اور اس کے بعد اب وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں اس کی اپنے دل میں آتا ہے کہ ہم نے اتنی مرک میں اس کو سمجھایا ہے یہ سمجھتا نہیں تو پھر اسی سے اس کے دل میں نفرت اس کے خدا پیانا ہو جائے اب اس نفرت میں بھی آگے بڑھے گا کہ جب یہ اتنی ہم سمجھا چکے میں نہیں سمجھا ان کی بات نہیں مانتا تو مجھے بھی ان کی عیم ان کے تلاش کرنی چاہیے ان کی برائی تلاش کرنی چاہیے تاکہ اگر یہ میری ایک برائی بیان کرے میں بھی دو بیان کر سکت اور اگر یہ دو بیان کر تو کم کم چلو ایک تو بیان کر سکت تو جب یہ برائی اور نکتہ چیز کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد اس میں عداوت آ جائے گی پھر واقص آنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی تو یہی منزل ان لوگوں میں ہے کہ ان کو اللہ والد سے وحشت ہوتی ہے پھر اس وحشت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں نفرت کی اور عداوت آگے لکھتے ہیں تاہ قرآن پاک کے اشارات اور صحیح یونس کی تفصیلات پر گوھر کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت بھی چھوڑ دیا تھا اس لیے جب آثار آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے انہی معاف کر دیا پس جب نبی ادائر سالت میں کتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرن کردہ وقت سے پہلے کن اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت نہیں کیا تھا حالان کے بات مرکل غلط ہے جب اللہ کی طرف سے ان کے عذاب کا وعدہ آ گیا تو عذاب اللہ تعالیٰ کرتے اتمام حجت کے بعد یہ وعدہ اس وقت آ گیا اب صرف یہی ہوا کہ یونس نے سمجھا کہ جب عذاب کا وعدہ آ گیا ہے تو اب لیکن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گویا دبوت والا جو کام تھا اس کی شرائط پوری نہیں کی اس کی نہیں اس کی وجہ یہ بھی تو تھی کہ آپ کو عرب نے بہتر انسانی مواد مل گیا جس کے اندر کریکٹر کی زبرنس طاقت موجود تھی اگر خدا خاصتہ آپ کو بودے کم حمد ضعیف و اراد نقال اقماد لوگوں کی بھی مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیاد صفح سترہ دیکھو تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت عرب کی حالت باقی ساری دنیا سے زیادہ خراب تھی نہ یہاں علم کا نام و نشان تھا نہ اخلاق کا نام و نشان تھا شراب بسم اللہ گھٹی میں شراب دیتے تھے تو اللہ تعالی نے آخری پیغمبر کو ایسی جگہ پر بھیجا یہاں سب سے زیادہ برائی جاتی تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر سہر قسم کی برائی کی اصلاح جو ہے اس کا برائی نہیں تھی بلکہ وہ باہوسلا لوگ تھے باہمد تھے بوتے نہیں تھے ضعیف اعتقاد نہیں تھے تو اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ نے جلدی قبول کر لیا گویا حضرت کے فیضان نبوت سے یہی ہوا جیسے راستی وغیرہ کہتے ہیں یعنی آدمی کوئی بیان کرے کہ یہ سابن بہت اچھا ہے تو اس کی خوبی یہی بیان کرتا ہے کہ کسی قسم کے بھی داگ دھبے لگے ہو تو یہ ساب کر دیتا ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ دلے ہوئے کو ساب کرتا ہے پھر وہ ساب کیسا ہوا تو ساب کی قیمت تو جب ہی پتا چلے گا آپ کی تعلیمات کی قدر اور قیمت تو جب پتا چلے گا کہ یہ پتا چلے کہ ایسی قوم میں تھے جو انتہائی اکھر قوم تھی اجد قسم کی قوم تھی نہ اخلاق نہ علم لیکن آپ کے فیض شعبت سے وہ ہی جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے جو ڈاکو تھے تو گویا حضرت کے فیضان شعبت اور نبوت کا کوئی حضب نہیں یہ ان کی اپنی صلاحیتیں تھی جو برو کار آمی تو گویا فیضان نبوت کا بالکل انکار ہے حالانکہ تاریخ اس کے بالکل برقص بتاتی ہے کہ عرب کی قوم میں ہر قسم کی برہی موجود تھی اخلاق کی علم جہالک بھی سب کچھ موجود تھا یہی آپ انداز سمجھے آج کل غیر مکل بھی بڑا شور میں چاہتے کھرتے ہیں کہ کوفے کے خلاف کوفے میں سب کچھ تھا جی بڑے برے لوگ تھے ایسا تھا ایسا تھا کوفے کی مرانیہ بھی آج تھا کے ہیں لیکن غالبا پہلی تو یہ بات کہ وہ برائیہ صحابہ اور تعبیر میں نہیں تھے ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ برے آدمی نہیں تھے لیکن وہ برے آدمی کون تھے چونکہ کوفہ نیا شہر بسایا گیا سترہ ہجری میں حضرت سعید عبدی عبدی رضی اللہ تعالی نے اس کی تعمیر کے جارت تھے جو اشرا مبشرا میں سے ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا کہ یہ اس نیا شہر کی کیا ضرور تھے تو فرمایا کہ دو کام لینے ہیں ایک تو عرب اور عجب کی سردوں پر یہ ایسا شہر بنا رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی فوجی چھونی ہو تا کہ عجب کو یہی سے فتح کیا جا سکے دوسرا یہ کہ یہاں ایک بہت بڑی علمی درسکا ہو کہ پوری دنیا میں اسلام یہی سے پھیلے چنانچہ ایران کو فتح کرنے والے روم کو فتح کرنے والے یہ سارے یہی آباد ہوئے اب جب جن علاقوں کو یہ فتح کرتے تھے تو وہ سے جو مال غریبت میں مال آتا تھا وہ بھی ان کے اسے میں آتا تھا جو لونی غلام آتے تھے وہ بھی انہی اسے میں آتے تھے یہ لونی غلام ہر مذہر کے کوئی کسی مذہر کا آگیا کسی مذہر کا آگیا کسی فاتری کا آگیا کسی تو اس لیے یہ انداز ان لوگوں میں تھا کہ دنیا بھر کے وہ گندگی یہاں جمع ہو رہی تھی غلاموں کے ذریعے اس لیے اس میں ان سرکی لکھتا ہے کہ جب دنیا بھر کی گندگی کوفہ میں جمع ہو گئی وہ صحابہ تعمیر میں نہیں تھی مہاد اللہ ان غلام اگر میں تو یہاں کوئی ایسا عمقری انسان چاہیے تھا جو سب گندگی کو دو سکتا ہو اور وہ امام آدم ابو حریف رحم اللہ تعالی نے اتنے ایسے قوانین وضع کیے کہ ہر باطن فرقے جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا تھا تو وہ فیضان نبوت کا انکار کرتے ہیں یہ امام صاحب کے فیض کا انکار کرتے ہیں حتی خلافہ راشدید حتی کہ خلافہ راشدید کے فیصلے بھی اسلام کے رفع جسمانی کے بارہ میں فرماتے ہیں قرآن اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم اور روح کے ساتھ قرآن زمین سے اٹھا کر آس مد پر کہیں دے گیا اور نہ ہی صاحب کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر کبھی بہت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے کہ قرآن کی بریاد پر نہ تو انہیں کسی ایک پہلو کی قطع نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس بات میں جب چریوٹ میں جیبی پردہ رہی ہے تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہی نہیں کہ حضرت کو دعوت دے حضرت ناولی رحم تر نہ لیکھو تا کہ سارے مرین ساتھ آجائے میں دیکھے کہ مولان اللہ شہن صاحب اختر نے ان کو عجیب و غریب غلط حوالے پر دعوت تو یہ مصر سے فتوہ لائے کہ حیات مسیح کا مر کر کابر ہے وہ جب لائے تو بہرے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ اس فتوہ پر مدودی صاحب کے دستر کروا دیں تو میں مدودی جب آگے وہ کیسے نہیں کرے گا کرے گا ٹھیک ہے آپ پر آ لیں میں مدودی بن جاؤگو پہل اللہ کہ ٹھیک ہے میں ایک دن کے بعد پہ لاہور پھر اس سے ملوں گا پہل اللہ جب آئے اس کو گالیا دے رہے ہے وہ تو بڑا بہی بار ہے واقع حضرت لاہور حضرت نظر جو ہے بہت نور تک مہنچ اتنا خلیس آتی ہے کہتا ہے وہ تو بلکل حیات مسیح کا قائل ہی وہ دس خلیس کجا کرتا وہ تو کہ میں اسے لڑے لگا اس مسئلے میں تو میرے کہ حضرت جو کو سمجھتے ہیں بڑے جو کہتے ہیں وہ بڑی سوش سمجھ کے بات کرتے ہیں تو اس لیے اب حیات مسیح کے لیے بر رف اللہ علیہ بلکل ساپ تکی دس موجود ہے لیکن یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خلقہ راشدین حتی کہ خلقہ راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون قرار نہیں پاتے جو انہوں نے قاضی کی حسیت سے کیے تھے بالکل یہی بات وہ ملکہ حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں رہتے تو یہ حضور پاتے فرمایا لیکن یہ اس کے برقس کہہ رہا ہے ان سب سے بڑھ کر عجیم بات یہ ہے کہ مساوقات صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے پر چوٹے کر جاتے تھے ابن عمر نے سنا کی ابو حرہ رہا وطر کو ضروری نہیں سمجھتے فرما رہا جھوٹے ہے حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پر انس اور ابو سہید خضیر رضی اللہ سب سے بتالک فرمایا کہ وہ حدیث رسول کو کیا جانے وہ اس زمانے میں بچے تھے حضرت حسن بن علی نے ایک مرتبہ شاید و مشہود کے ماں نے پوچھے تھے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی علم کیا کہ ابن عمر ابن زبیب تو ایسا ایسا کہتے ہیں فرمایا وہ دونوں جھوٹے ہیں حضرت علی نے ایک مرتبہ عزیز مغیرہ بن شبا کو جھوٹا کرام دیا عبادہ بن سامت نے ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسعود بن عو سنساری پر جھوٹ کا انجام گایا حالانکہ وہ بدری صحابہ میں سے ہے دیکھئے وہ یہ کہہ دیتے ہیں پھر کہ ایسے حوالے ملتے ہیں کتابوں میں ابلن تو یہ شاز رو کسیل روائے ہوتی ہے میں نے پہلے بھی یہ بات ارز کی تھی اس بات اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ صرف الفاظ سے پیسرہ کبھی نہیں ہو سکتا ان شخصیتوں کی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ الفاظ ان شخصیتوں کے بارے بھی استعمال کی بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن کیا دونوں جگہ اس کا من ایک ہی لیا جائے گا بلکل نہیں بلکہ خود ساتھ ہی قرآن نے اس یان کے آگے وزاعت کر دی کہ اس سے براد نسیان ہے وہ نہیں جو کافروں میں ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی ساری زندگی ایک طرف ہے اب کسی ایک لفظ پر کسی زندگی کا فیصلہ کر دی اور باقی اس کی زندگی ساری کو اس طرف رکھ دی یہ بات غلط ہے اس لیے لوگوی طور پر یہ بانے لینے یہ بات غلط ہو جاتی ہے دیکھا یہ ہی جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاد روایت کے خلاف ہیں تو اس لیے ان بطواتر فضائل کو چھوڑ کر ایک شاد روایت کو اٹھا کر آگے اچھاتے پھر یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس نے یہی کیا ہے یہی وہ غرب کل کرتے ہیں تاریخ خطیب میں جو شاد روایت جس آدمی بڑا ہوتا ہے جس طرح اس کے دوست زیادہ ہوتا اس کو دشمن ہی 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 اب پورے بہتر فر کے امام صاحب کے دشمن تھے کیونکہ امام صاحب رحمت اللہ نے دین کو مدبر فرما دیا تھا مدبر ہونے سے پہلے وہ اپنی شراب دین کے نم سے اس لیے پورے بہتر فرقوں کو آپ پر غصہ تھا کہ انہوں نے یہ کیوں غصہ کر دیا ہمیں بددینی پھیلانے کا موقع ہمارے نہیں رہا اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسمہین صنفی نے بھی اپنی کتاب میں دکھا ہے شاہ ولی اللہ اور تحریک عذاب یہ فکر میں کہ ہر جن سے بچنے کا اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کی تکلید کر لی جائے یہ خود وہ غیر مقلب لکھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور احمہ کی تکلید سے لوگ اہل بدد کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے لیکن اپنی آگے شرارت فتنہ یہ لکھتا ہے یہ پانچوں مگن ایک جیسی تو نہیں ہوتی تھیک ہے کہ بعض ایسے ان میں سختی بھی کرتے ہیں لوگ لیکن اصل جو ہمارا مسئلک ہے وہ تو یہی ہے کہ سارے کے سارے مسئل ہیں چاروں عیمار ان کے مکلبین کے عمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں ایک ایک عجر سب کو یقین ملے اور دوسری عجر کے چاروں عمید ہو آرہے ہم کہتے ہیں ہمیں بھی لگا شافی کہتے ہیں ہمیں بھی لگا دوسرا عجر لیکن عمل کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں اور صرف عمل کا قبول نہیں ایک عجر کے ملنے بھی کوئی شک نہیں تو یقین نہیں ہر دوسرے عجر کی عمید ہے سب تو اس لیے اگر کہیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اختلاف بھی علماء میں ہو جائے تو اس کو اچھالا جاتا ہے اور خود وہاں اسمبلی میں ایک دوسرے پر کرسیاں بھی بھارتے اٹھا اٹھا کے اور تانگو ہاتھوں سے پڑھ بھار بھی ٹھیک آتے لیکن وہ اختلاف آتے ان کو نظر نہیں آتے یہ کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف کیوں ہے تو اس قسم کا یہ جو اس نے سارا اکٹھا کر بھی ہے اب جو صحابہ کا دشمن ان کو پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ ماذ اللہ وہ بلکل ہماری سطح پر جیسے ہم لڑتے ہیں تو تکار ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی سارے اسی سطح کرتے ان کی ساری خوبیہ قرآن پاک میں جو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ آگیا ہے اللہ تمہارک وطان نے کر رہا ہے وہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے صرف اپنے لئے جس نرزا گالیاں دیتا رہا ساری عمر بکتا رہا اب جب لوگوں نے کہا کہ یہ گالیاں بکھنا کی شرافت ہے قرآن نے بھی تو زنیم کہا ہے اب وہ زنیم کا لفظ اٹھائے کرتے ہیں او سس بذر اللہ یہ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا تو اس قسم کی باتیں جو لوگ اٹھائے پھرتے رہتے ہیں حالان کہ زنیم کا لغت میں یہ لکھا ہے کہ جس کا نصب ثابت نہ اور واقعی جس کے بارے میں کہا گیا تو اس کا اگر بتا رہی اللہ تعالی کہ اس کا نصب ثابت نہیں ہے تو اس میں کون سا حرج ہو گیا کسی طرح امس بذر لات جو ہے اس کا بذر کا ترمہ وہی کرتے ہے شرم کا کہ جیسے زمان نے لکھا ہے گئر مکلد ترمہ تو سوز بذر لات جا لات کا تڑا جوس حالان کہ یہ ایک محاورہ ہے اس کا منہ ہوتا ہے بکواس من کرو چنانچہ عرب میں باقیدہ شعراء کی کسمیں بیارتی ہے بذر شعراء اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بکواس یادہ کرتا ہے اپنے شعروں میں یہ نہیں کہ وہی معنی ہوتا ہے جو براد لیتے ہیں چرکی اس کا تخلق چرکی دیوان بھی چھپو دیوان چرکی وہ ہر شعر میں گدگی کا لف ضرور لاتا کوئی بھی شعر اپرائے اس میں گدگی کا ضرور کرتا تھا چھیا ایک در شعر ہی کٹھے ہوئے کہ کوئی ایسا شیر تو جدگی بنا جائے جس میں گدگی کا ذکر نہ ہو سبل کر بیہن ٹٹی میں سبل کر بیہن ٹٹی میں نہیں یہ کار اتفل آدب گرجتا گوجتا کس شان سے آتا تو سب نے مل کر کہ مصرا کوئی ایسا دو جس میں یہ گندگی ساتھ نہ بلا تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصرا کوئی دے تو اس کے ساتھ ایک مصرا بلا کر شیر بنایا جاتا ہے جیسے زیبند سا کے بارے میں مشہور واقعہ ہے تو وہ شیعہ بادشاہ کے ایک آگیا زہن میں مشہور درے ابلک کس کم دیدہ موجود آج تک تو بنا لے کرے جالی یہ درے ابلک دوسرا مشہور جائے سارے فارسی شاعر برباری آجز آگیا اس نے دوسرے ملکوں کو بھیل بھی آگیا دیلی کے دروار میں بھی ہر آبنی کی کسی سے نہ دیڑا تو یہ زہن بھائی بھی دروار سے اٹھ کر آئے تو یہی گرو بناتے آرہے تھے درے ابلک کس کم دیدہ موجود یہ گسل کھر کپڑے پیر کے سرمہ لگا رہی تھا تو ادھر سے وہ جب آئے تو اس نے فارم کہا مگر اشک بطانے سرمہ ابلک ہوتا ہے کیونکہ آنسو سرمہ سیاہ ہوتا ہے اس لئے وہ چت کمرہ بطی بن جاتا ہے اب انہوں نے وہ بھائیوں نے سنو رہ چلے گیا انہیں لے کر بھی دیا اس نے کافی نام بھیجا اور کہا کہ ہم اس کو ملنا چاہتے وہ شاعر پاون ہے تو اس کا تخلص مقفی تھا زیاد اندشاہ کا اس نے پھر یہ شیر لکھے بھیجی بڑوا دیا اسے مقفی منم در سفر برگ گل کہ میں باپردہ ہوں جیسے پھول کی خوشبو کو سوبہ نہ جا سکتا ہے اس کو پتی میں دیکھا نہیں جا سکتا اور پھر بھی ہوتی ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ سکتا ہے اس طرح یہ جرت تھا آتش جرت کو بر لے گیا آتش بھی شاہر تھا جرت بھی شاہر تھا جرت اندھا تھا اسے تو یہ بیٹھا باتے پر ہاتھ رہا کے سوچ رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ کوئی شیر سوچ رہا ہے اس رکھا استاد جی کیا سوچ رہے ہے اس بیسرا زہر بھی آیا ہے بیچہ تو دوسرا بھی بھی جائے تو شیر بن جائے کہ کیا بیسرا بتایا اس رہا کہ میں بتاؤں گا تو بیسرا اپنا ساتھ بنا لے گا تو میرا بیسرا چھین کے لے جائے گا اسرار پیا آخر کہتا کہ بیسرا یہ زہر بھی آیا ہے تھبتی اس ظلف پہ شبہ دیجور کی سوجی تھبتی اس ظلف پہ شبہ دیجور دیجور کہتے سیاہ کالی رات تو ظلف کا کالہ ہو نا اس کی خوبی ہوتا ہے نا تھبتی اس ظلف پہ شبہ دیجور کی سوجی کہ وہ ظلف کیسی ہے کہ کالی سے کالی رات کی خوبی اڑا رہی ہے کہ تیری کالک کیا ہے میری کالک دیجور خوبی اڑا رہی ہے آدھ جلدی سے کہتا ہے اندے کو دیرے میں بڑی دور کی سوجی بس یہ تو پورا ہو گیا نا خوبی ظلف پہ شبہ دیجور کی سوجی اندے کو دیرے میں بڑی دور کی سوجی اب تو یہ کس بات پر شروع ہوا تھا فکرہ بات تو وہ ہاتھ چرکی پر شروع ہو گیا تھا نہیں کہ وہ اس قسم کا یہ ایک محاورہ ہے تو اس کو انہوں نے مسرہ دیا تو چونکہ یہ شیعہ ہے تو حضرت علی رضی رضی کے نام کا تو کچھ ڈیاز کرے گا تو ایسا مسرہ دو جس میں حضرت علی کا نام ہے تا کہ اس کے ساتھ یہ دنگی نہ ملا سکتے تو انہیں مسرہ دیا کہ نعرہ لگایا جب حیدر کرار میں وہ خون بولا دست حد حد مر دیا تھا لسکر کفار میں کہ یہ دنگی نہیں چھوڑ سکتا انہیں تو ایسا مسرہ دیا تھا کہ یہ کچھ خیال کرے گا لیکن اس نے ایسا شیر بنا دیا ہے تو جیسے اس کے دماغ میں گندگی ہی گندگی تھی اسی طرح مدودی صاحب کا دماغ اس قسم تھی گندگی وں سے بنا ہوا ہے اب دیکھو پوری تاریخ سے یہ چن چن کے آخر چار پہنچ باتیں ڈکر کر دی ہیں صحابہ قرآن کی وہ زندگی جس کو اللہ تمہار قوات نے قرآن میں قرآن میں فرما دی ہے وہ تاریخ مدودی کو نظر نہیں آئی یہ باتیں نظر آگئی ہیں تو یہ اس جسم کی باتیں تواتر کے خلاف شاہ سہتیتیں ہوتی ہیں آگئی حضرت عثمان حضرت کی زیادہ خلاف ہے کہتا ہے دور جہلیت کا حملہ مگر ایک یہ عنوان ہے اس کا مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسط کی درجہ سے کام روز بروز زیادہ سکت ہوتا جا رہا تھا یعنی علاقہ بڑھتا جا رہا ہے کام بڑھتا جا رہا دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جن قدر پیش رہو کو عطا ہوئی تھی اس لیے جہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی دوسری کے ساتھ دو چیز ایسی تھی جو بڑے دور رس اور خطر نتائج کی حامل ثابت ہوئی ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلسل بڑی طویل مدد تک ایک صوبہ کی گوھرنی پر معمور کیے رکھا وہ حضرت عمر کے زمانہ میں چار سال سے تمشک کی ملائیت پر معمور چلے آرہے تھے حضرت عثمان نے آبلہ سے سرہدر روم تک اور جزیرہ سے سال مہر عمیت تک کا پورا علاقہ ان کی ملائیت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی بارہ سال میں ان کو اسی صوبے پر برپرار رکھا دوسرے چیز جو اس سے زیادہ فتنہ یہ ثابت ہوئی وہ خنیفہ کے سکری کی اہم پوزیشن پر مرمان عبد الحکم کی معموریت تھی تو ان کا یہ گناہ شمار کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کو انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے وہ ایک ہی صوبے کا گورنر رکھا چار سال تو مانتا ہے کہ حضرت عمر کے زمان میں وہ ہی گورنر رہے تو انہوں نے پھر ان کے حدود گورنر میں اضافہ کر دیا یہ اس کی دھوکے بادی ہے حضرت عمر رضی سے یہی قانون چر رہا تھا کہ جو گورنر اپنے قریبی کافروں کے علاقے کو فتح کرے گا وہ اسی کے طبعیت رہے گا تو یہ سارے علاقے کسی مسلمان گورنر کو ہٹا کر حضرت عمر گواویہ کو نہیں دیے گا ہے بلکہ حضرت عمر گواویہ نے ان کو فتح کر کے اسلامی ملک میں شامل کیا ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے نا کہ مسلمان گورنر کو ہٹا کر مازون کر تیرا صوبہ بھی حضرت معاویہ کو دے دیا تیرا بھی دے دیا یہ نہیں بات اصول حضرت عمر نے یہی رکھا تھا کہ جو فاتح ہو وہی گورنر ہو کیونکہ اس سے فوج کا دل بڑھتا ہے اور وہ زیادہ کام ان کو فتح کیا وہ ان کے فاتح تھے اور ان پر ان کی گورنی جدی وہ قائم رہی تو یہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں سے چھین کر ان کو گورن بنائی تھا اور یہ وہی طریقہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ سے چلا آ رہا تھا اس لیے اس نے اس بات پر اتراز کیا ہے کہ گویا آخر شہادت کا سباب یہی بات تھی کہ آپ صحیح منتظم نہیں تھے یہ کہتا کہ اپنا سر دیکھ اس کو بند کھانے بھی کوش کی ہمارے ہوں ایک آدمی ہے اس کے بدودی آتا ہے اس کی لنکی شادی ہمارے گاؤ دی ہو یہ یہ نمبر دار کے نام تو وہ لڑکی پڑی گجرات کی آدیات اللہ شاہ کے مدر سے وہ مردوں کی طرح نماز پڑتی ہے سجدہ اوچی ہو کر کر نور یہ وہ جیسے گار میں پڑتے ہیں ان کی مرد اور نماز میں فرق نہیں ہے نو وہ اور اس کی خالہ جہاں وہ آئی ہے دونوں حضر لاحوری کی ہماری جو بہو آئی ہے یہ نماز اور ہی طرح پڑتی ہے دیکھو نا سجدہ کیسے کر رہی ہے نہیں برام میں پڑھ نہیں کہ آگی نماز پڑھ کے پڑھ دی اسلام علیکم علیکم السلام اس کا پہلا سوال کیا تھا سنا ہے ماری صاحب آپ مدودی صاحب کے بہت خلاف ہے ہر مسلمان مدودی کے خلاف ہے وہ بڑی صاحب طائق مدودی مسلمان ہی نہیں ہے میں نے کہ یہ نماز کیسی پڑی ہے مہی دی زبط مہاری نساب میں ہے یا نہیں کسی ہے میں نے کہ اس میں یہ ہی طریقہ لکھا ہے کی کی طرق اس نے لکھے مرد اور کنماز کے شامل کے حوالے سے کہ وہ بہرس مجھے کہاں ہے کہ وہ مجھے اس سے بہرس آدھ لگا کہ ویسے ہے تو زہید پھر میں لکھا اس طرح نماز پڑھ کہ میں اپنی باجی کو خط لکھوں گی اس نے خط لکھا اسے اس نے کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے پھر میں نے اسے علاو سن بھیج دی وہ ابھی تو پڑھ گئی تھی میں نے تو نشان لگا دی کہ یہ حدی سے نکر سے بھیج دی اس نے ارشاد اللہ تسری کے پاس بھیج دی اسے ان پر جرہ کر کے بھیج دی جو ان کا کام ہوتا ہے ارشاد اللہ تسری غیر متعلق کا ہے یہ لیاکت پر کے علاقے بدودی اس کا باب تھا اب یہ وہاں رہتا ہے اب جب میں نے جرہ جواب بھیجا اس کے بعد آج تک جواب نہیں آیا پھر باجی نے صرف اتنا لکھا کہ اگر آپ کی تحقیق میں یہ حدیث صحیح ہے تو آپ اسی طرح نماز پڑھ لیا کریں بس وہ عزیب بات ہے اس کی دوسری بہن قریب کے کام میں آئی شادی ہو دوسرا دوماد اس کا ہے وہ تبلی گی مات والا ہے تو ان کا باپ ایک دن آیا اتخا پھر میں بھی چلا گیا وہ اپنے دوماد اس کے بیٹھے تھے ایک وہ بیٹھے دیکھ میں بیٹھ گئے جا کر تو اس کو کہتا ہے کہ سنائے تو بھی وہ رائیویڈ جاتا ہے جی رائیویڈ میں دین بیٹھے تیار کیا تیار کیا مجھے گسہ تو بڑا لگا لیکن ابھی میں نہیں بڑا تھا اس دوماد ہی بڑا کہتا منصورے میں جو دین کے سغر بنائے جاتے ہیں جاتے منصورے 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 اب میرے کھا کہ آمی کو اسرم کرو اب تو تمہیں جواب بہت اچھا ملگیا ہے تو وہ میں اس کی بڑی لگتی کی بات کر رہا تھا وہ مجھے کہ لگے آپ مجھے سمجھائیں مہت عوضیت کے بارے میں کچھ میرے خمد ہے تو اپنے گھر بھی مہینے میں ایک دبا آتا ہوتا میرے پاس تو اتنا لقی ہوتا بات یہ ہے کہ میں تمہیں مشکا شریف بیج دوں گا اس میں خضائل صحابہ پر جو احادیث ہیں خصوص عثمان رضی میں وہ دو تین مرتبہ مطالعہ کر گیا گیا گرسر نے کہا دو تین پیغام آئے ہیں اس نے وہ ساری زبانی رتی اب میں خلافت ملوکیت مغل میں لے کے جلا گیا پھر میں نے یہی باب حضر عثمان کے بارے میں نکال کر میں لکھا کہ اب اس باب کو بھی تین دفعہ پڑھنا ہے میں تو جا رہا ہوں دو تین دفعہ اس باب کا مطالعہ کرنا اور فیصلہ تو نے خود کرنا ہے کہ اس وقت احادیث کی وجہ سے جو عظمت تیرے دل میں صحابہ کی اور حضر عثمان کی موجود ہے اگر مدودی کا یہ باب پڑھنے کے بعد وہ عظمت باقی رہ گئی تو پھر ہم سارے جوتے ہیں اور اگر وہ عظمت باقی نہ رہی تو پھر تو نے بات دال جو مدودی سار جاتے ہیں پھر میں انہیں ڈیڑھ جنے کے بعد جانا ہوا تو وہ بلکل تائم ہو چکی تھی کہیں لگی وہ صحابہ کی عظمت تو بلکل لگ جاتے جنگی تو یہی سوچنا پڑتا ہے کہ جیسے آج کل کی افسر اپنے قربے کو پانتے ہے بھی کنو پر آج کل کل آج کل کی افسر وارا نفشہ سارا انہیں صحابہ کے بارے میں لکھ دیا تو اس کے باپ وہ بلکل ارشک کر دی پھر وہ اپنے باپ کو سے جاتے نہیں لیکن وہ پکھر پر پانی اثر نہیں کرتا نو اسی طرح جب ہم جیل میں تھے تو برنہ یہ گروفتان ہی ہوتے وہ قسمت عبادتی کیونکہ یہ ہمیشہ لگنے والوں کے پیچھے ہوتے ہیں باغنے والوں کے آنگے ہوتے ہیں تو اس لئے اسی گیگ میں میرے ساتھ ہی سے رات چوکی پہلے چوکی چوکی سے صدر میں عشاء کے بعد میں دھرس دیا گرفتان تو ہوگی تھی در کس بات کس تھا وہ تھندر بیچارہ کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے میں درس دے رہا تھا اور مجھے کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا میں رہا تھا کہ ہو رہا تو ہو جائے ہوتا ہے ہوتا ہے کیا ہو رہے ہیں آپ تو دے دے کو تھڑنا کرنا اس کے خلاب طریقہ جب آگے گیا جیل میں تو وہاں بھی میرے ساتھ کٹھے تھے میں دس قرآن سکو شروع کر دیا پھجر کے بار اب ان کو کچھ جو نوجوان لڑکے چند تھے وہ کچھ میرے درست سے متاثر ہو رہے تھے اب علماء مولوی کے قریب جائیں لوگ تو ان کو اچھا نہیں لگتے انہوں نے پھر کیا اپنے خطوہ مگا لئے مہم مدی کے اور آلہ درست شروع دی دو سو آدمی میرے پاس پیٹھا تا تین آدمی ان کے پاس پیٹھا تین آدمی لوگ دھستے تھے کہ دیکھو یہ خرابتہ رہے ان کو دن درست چھوڑ دیا ایک دن میرے پاس آئے کہنے یہ جو ہمارا سیکٹری ہے نا اپارے کا جماعت اسلامی کا دارتر زاکر اس کا نام ہے یہ شیعہ ہے یہ جماعت اسلامی کا سیکٹری ہے اور شیعہ ہے بہت نیک آدمی تو بات سنتا ہے اگر آپ اس سے بات کریں تو میں نے کہا یہاں یہ بات اگر شیئر دیں تو عوام ہمارے ساتھ ہیں وہ بندر ہوگے کہ یہ مولین اب یہ تو نیا ہے خود لگ رہے یہ پیدا نہیں ہوگا نقصان ہوگا کہ نہیں بات چیت کریں میں نے کہ ٹھیک ہو جائیں گے رات کو بارہ ایک بجے ایک 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 بیٹھ گئے میں نے اس سے کوچھا کہ آپ کے خیال میں شیعہ اور شلی میں سب سے بڑا ایک کلاف قوم سے ہے کہتا جی امامت کا وہ مجھے پوچھتا آپ کے خیال میں باری تحریفیں پرانتا نہیں جنہیں میری اور آخری بات میں کوئی بھی خرق نہیں ساتھ ایک ہی ہے اصل میں امامت کا اقتلاع تھا لیکن جب سنیوں کی طرف سے ایک بڑا معقول اعتراض ہوا کہ جس طرح توحید رسالت قیامت یہ ہمارے حصول دین ہیں یہ اتنے واضح طور پر قرآن میں مجھون ہے کہ ان آیات کو کسی عربی دان کافر کے سامنے میں رکھ دو تو وہ یہ نکالتا ہے کہ یہاں طوحید کا ذکر ہے رسالت کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے تو اسی طرح مذہب کے ساتھ یہ اصول دین اگر امامت بھی اصول دین میں ہے تو قرآن میں ہونی جائے اب اس کی دو ایس صورتیں تھی کہ یا تو قرآن پاک سے امامت کا اصول بھی اسی سرات سے دکھاتے جس طرح ان قوید رسالت اور قیامت دکھاتے ہیں یہ ان کے بات میں بات نہیں تھی پھر انہوں نے یہ نکال کہا کہ اس سرات سے یہ موجود تھا لیکن تحریف اسل یہ ہے اب وہ سمجھ گیا کہ یہ مارے مزل سے بات کرنا نبستان میں یہ بھی سمجھ گیا کیونکہ اصل میں مدودی میرا سابنی دے رہے تھے وہ تو اس کا سابنی چاہتے تھے تو ان میں بیٹھ کر جو بات کرتا تھا ان کو جواب نہیں آتا وہ سمجھ تھے کہ یہ بہت بڑا بہا لامہ ہے تو اب جب تحریف پر بات کرو ہر لگی تو مدودی نے کہا تھا وہ مجھ نے ایچھا جی رہنے دے دانتر صاحب کے ایک دو اتراز ہے اگر جواب ہو جائے تو کیا کہ پہلا اتراز تو یہ کہ حضرت عمو وقت صدیق حضرت عمر کے زمانے میں اہل بیعت میں کسی کو نہ گورنر بنایا گیا نہ کسی پہنچ سفہ سلار بنایا گیا اور وہ سارے بہت بضبوط اتنا آزائی ہے آخر یہ غیر جانوب دار آپ بھی دیکھے گا تو وہ یقین کرے گا کہ صحابہ کو اہل بیعت سے اداعبت تھی ضرور تو ان کو پیچھے خیرت آگیا ہے اس کا جی جواب ہونا چاہیے میں نے کہا تو سوال ہی غلط ہے کیسے آپ نے وقت سے شروع کیا حضور پاک سے شروع کریں حضور پاک کے زمانے میں کتنوں کو بنایا گیا گوانور کتنوں کو سپا سارار بنایا گیا اس زمانے میں کس کو بناتے بناتے ساتھ ساتھ سال کے بچوں کو گوانور بناتے آکر لسٹ آف دے دے کہ یہ اس کامل ہو سکتے کہ ان کو گوانور سے پاس ہزمین نہیں بنایا گیا تو امریکہ ان کو بنا کے بے دیتے اور کے باک پا مشیر رکھا سامنے ساتھ اور ہر باغلے بھی ان سے مشرہ لیتے رہے ہیں اور جب میں نے یہ کہا تو آپ کہ یہ تو اطراضی میں کوئی بریاد تھا دوسرا اطراض اس نے یہ کیا کہ یہ انگریز لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مقامل نظام حیات ہے اس میں قانون ایسا ہے کہ اور کسی کے پاس نہیں لیکن یہ قانون صرف تیس سال چلا ہے خلاف کے راکھ جا تک اس کے بعد یہ نہیں جلا کیا مسلمانوں پر واضح ہو گیا تھا کہ یہ قانون چل نہیں سکتا یا قانون خود ناقص تھا اس پر بھی سارے جو رہے جی واقعی اطراض بہت زبر بست میں نے پوچھا اس سے جس اگریز نے دکھا ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے نہیں پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے آپ کو اس سے کیا گر میں دکھا وہ میں تو اس کو ملنا جاتا ہوں کہ اس کو پہنچ جو جا کر وہ بڑا بی وہ کس لیے بھائی 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 کافر ہو کے منع ہے کہ تیس سال تیس 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 بارہ سال ہی چلا ہے حضرت سبحان کے زمانے میں اس خلاف تیس رائدہ ہوگی تیس اور قانون اسلام نہیں رہا تھا بات جی اب اوٹ کچھارے چلے گا بات بس بھی آگے بات بھی کر لیجی یہ تو آپ جی اتراز کیا ہے اتراز میں نے کون سکیا خلافت تک قانون نافذ رہا ہے یہ کوئی آسی بات صحیح ہے لیکن بدودی سے تو وہ کافر اچھا ہے جس میں کم کم تیس سال تیس 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 بارہ سال سے آگے نکلتا ہی نہیں حضرت تثمار رضی کا یہ تحلوب بلا شبہ غلط اور غلط کام بارحال غلط ہے خواہ وہ کسی نے کیا ہو اس کو خان خواہ کی سکھن سالیوں سے صحیح ثابت کرنے کوش کرنے نہ اقل و انصاف کا تقاضہ ہے نہ دین ہی کا مطالبہ ہے کہ صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے اگر کسی اس کے اعترام کے لیے ضروری ہے کسی پہلے سے ترخیض نہ کی جائے تو ہم اس کو اعترام نہیں سمجھتے بلکہ مت پرستی سمجھے ہیں اور اس مت پرستی کو مٹانا میں جملہ ان مقاحب کے اہم مقصد ہے جس کو جماعت اسلامی اپنے پیشے نظر رکھتی ہے لیکن آج تک ایک مدودی مجھے نہیں ملا جو مدودی کے مد کو توڑنے کے لیے تیار مدودی کی مد پرستی کرتے نہیں کیونکہ اس پر ترقیل قطر سننے کے لیے تو اس کے دعا سا جواب سوچنے کی کوش کرتے لیکن صحابہ کرام پر ترقیل اپنا حق سمجھتے ہیں حضرت علی رضی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم صرف یہی ایک قام قاتلان عثمان محمد بن بی بکر اور مالک اس کو مقرر بنانا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں اور ایک نہایت مطرو عبیدت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خد اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطیبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ پر سبو شتم کی بوشار کرتے تھے حتی کہ مسئل نوی میں ممبر رسول پر این روز نوی کے سامنے حضور صلی اللہ کے محبوب ترین عزیز کو گالیہ دی جاتی تھی اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب اور خاص طور پر جمعہ کے ختمہ کو اس گندگی سے آنودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے نہایت جنونہ فیل تھا دیکھو اس نے کس طرح بات بنا کر پیشتی ہے کہ خود امیر معاویہ اور سار گورنر جمعے میں گالیا دیتے تھے سب شکل کرتے تھے حالانکہ جس نے ہمارا دیا بن بنا بن ویا کہ وہ صرف اتنی ہے کہ زیاد جو ہے جب حضرت تالی سے کٹ کر ادھر گیا ہے تو اس لئے ایک جوہر میں یہ حضرت تالی کے خلاف بات کی تھی بس وہ اس کو سارے جرم براد دینا پھر میر معاویر کو شامل کر دینا پھر نمس بس نمی کم ذکر لیا ن یہ تو کسی ضعی تری روایت میں کسی تاری میں مریض نہیں صرف ایک واقعہ بہتا ہے زیاد کو جب انہوں نے نام دیا جو یہ حضرت تالی کا گوارن تھا تو یہ زیاد ادھر سے کٹ کر گیا تو اس نے ایک یوہ میں حضرت علی علی حضرت ان کے خلاف کچھ باتیں چیز بس اتنی بات وہ بھی سرد پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن اس سے زیادہ تو کسی جوٹی سرد سے بھی کسی تاریخ مضبور نہیں ہے اب دیکھو اس کو مبال کا رائی کہتے ہے ن پجابی نے پاردی ڈاع بلانا پاردی ہے اور کہنا کہ سو پیزہ گزرائے جہاں سی تو اتنی بات کو اس نے اتنا آگے پھیلا دیا ہے تو مبالگے کی بھی حد ہو گئی ہے شاعروں میں مبالگا ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جیفنہ مدونی صاحب میں ہے کسی کی کبر کا پتلا ہو رہا حسن کی آرام ثمج جاتا ہے نو تو ایک شاعر تو کہتا ہے شنا ہے کہ ان کے بھی کبر ہے کہاں کس تا کو ہے کدھر ہے ایک دفع تقریر کر رہے تھے کادی آسانو سا چوز عبادی رہے انترلال ہے کادی انجیوں کے خلاف تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ آگ سے کورا تھا مبت ایسا تھا پیشاب بہتا رہتا تھا یہ تبی بن سکتا ہے اس کے بااد حضرت میری سیدھ رہے کھڑے ہوئے بڑے عجیب جو نے ارشاد کرو رہا ہے کہ مولاد فرما رہے تھے مرزا ایسا 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 اگر وہ دنیا میں سب سے زیدہ خوبصورت نے تو شاید نے یہی کہا رہا ہے کس طرف کس طرف کدھر ہے دوسرا رہا ہے سنا ہے کہ ان کی کمر ہی نہیں ہے خدا جانے نالا کام باگ رہا ہے ببھارگے بھارگے بھارگے عجیب آنکھ ہی حد تک پہن جاتے نا اب دیکھئے یہ قصہ صرف اتنا تھا جتنا میں نے عرض کیا اور اس کی شرمی کوئی صحیح نہیں ہے لیکن اس کو بدودی نے کتنا اور پھر یہ کہ مرے ہوئے کی برائی کرنا یہ شریف میں کتنا بڑا جرم ہے یہ سارے الزامات سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ روپر لگا دی اس نے بالے گریبت کے تصیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے سریع احتارت اخلاف ورز کی حالان کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں بولا تک شمال دعوت برکات نے سب لکھا ہے کہ ایک دو مشروع میں اجتحادی اختلاف تھا بات صحابہ دوسرا پہل بیان کرتے تھے امیر معاویہ بلکہ اور تھا تو اجتحادی اختلاف میں اجر ہوتا ہے اس پر اطراز تو ہوتا ہے نا زیاد بن سب کے اختلاف کا بھی حضرت معاویہ کیوں اپال میں ہے جنہ میں انہوں نے سیاسی اگراج کے لیے شریف کے ایک مسلم قیدہ کی قلعہ بردی کی یہ بھی بات غلط ہے کہ وہ قیدہ مسلم تھا یہاں بھی ان کا دوسر سہی تحادی اختلاف تھا کہ آیا یہ دسم ثابت ہو سکتا ہے جہلیت کے دار میں یا نہیں کیونکہ وہ واقعہ جہلیت کے دور کا تھا دور اسلامی دور کا اگر یعنی حضرت معاویہ کہ غلط کام تو غلط کہنا ہی ہوگا اسے صحیح کرنے کے موضوع یہ ہوگی کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے بیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ بھی کوئی کم زیادی نہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط دیا ہو تو بہت صحابیت کی سوارا دعویٰ اتحاد ہزنی شرح پر مبنی نہیں تو میں لکھ کوئی غلط کام یعنی محض شرف صحابیت کی وجہ سے شرف نہیں ہو جاتا بلکہ صحابی کے مرتبہ بلندی کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمائیہ ہو جاتی ہے حضرت یہ اپنی بات نہیں ہے لیکن اسی کے زیر ادار بات لکھی گئی تھی بولن غلط صاحب ادار بلکہ ہم جلسے میں یوں کہیں کہ مدودی کی بڑی زبان دراز ہوگی ہے تو مدودی اس کو اپنی تحوین سمجھے گا یا نہیں تو یہ صرف امہ حاطر بہن ان کی تحوین نہیں بلکہ خود دمی پاس ان کی تحوین ہے قرآن فہمی بات یہ شدیوں میں رکھتا رکھتا سب الخاص کہ وہ اصلی معلے جو نزول قرآن کے مطل سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے یہاں تاکہ ہر ایک لحظ اپنی پوری وسطوں سے ہٹ کر مہائش محبود بلکہ محبوبات کے لئے خاص ہو گیا اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے زوج کی کمی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مندہ ہی لوگوں کے لئے سمجھنا مشکل ہو گیا پس حقیقت یہ ہے کہ میں جن چار بنیادی افتلاحوں کے مطلعہ پر جانے کی مدالت قرآن کی تین جو تھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کے حقیقی روح نگاہ سے مستور ہو گئی قرآن پاک کی چار اس طرح ہی بنیاد یعنی تین چکھ امت قرآن کو امت سمجھ نہیں سمجھی اس کی غلط تعبیلے کر دی میں دین کو حال یا ماضی کے خاص سے سمجھ دے کی بجائے ہمیشہ قرآن سنت ہی سمجھ دے کی کوشت کی یعنی سراط اللہ زیدہ انہمت اللہ کے طریقے پر نہیں سمجھ کہ ان رجال کو سامنے رکھا جائے بلکہ خود اپنے آپ کے ساتھ من ہے اس لیے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے خدا کا دیر مجھ سے اور ہر مجھ سے کیا چاہتا دیکھنے کی کوشت نہیں کرتا کہ پلان اور پلان مزرگ اب اگر رسول کے بغیر قرآن کی تفی ہو سکتی تو اللہ تعالی کو رسول کے یہاں پہ ہی ساتھ رکھنے کی ضرورتی نہیں اس موقع پر ایک بات صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت کسی مسلم قوم کی اندر رکھ نہ اس کو ایک بڑی دینے کا ایک معقول سبب مہدود رہتا ہے بگر جب پورا حق بے نکام ہو کر اپنی خالی صورت میں سامنے رکھ دی جائے اس کی طرف اسلام کا دعوی رکھنے والی قوم کو دعوی دی جائے تو اس کے لیے ناغذیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس قدمت کو سار انجام دینے کی اٹھ کڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیداش کی اصل غرض ہے یا پھر اس کو رنگ کر کے ویسی پوزیشن اکتیار کرے جو اس سے پہلے یہودی قوم اکتیار کر چکی ہے ایسی صورت میں ان دو رہوں کے سوا کسی تیسری رہ کی گجیش اس قوم کے لیے باقی نہیں رہ تھی غیر مسلم کا معاملہ اس سے مختلف ہے لیکن مسلمان اگر حق سے مو بوڑے اور اپنے مقصد کی طرف سری دعوت کو سن کر اٹھے پھر جائیں تو یہ وہ جرم ہے جس پر خدا کسی نبی کی عمد کو معاف نہیں کرتا اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے اس لیے کم کم ہندی مسلمان کے لیے آدم 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 ہم یعنی اب جو مدودی کے ساتھ نہیں ملتا وہ یہودی قوم کی طرح ہے اور وہ بیا دمیوں کی بخاط کرنے والا شبار ہوگا صحابہ تو بیار حق نہیں تھے نبی آدم 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 بیار حق مر گیا جو اس کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہے اور جو نہیں دے وہ یہودیوں کی طرح بلکل باطل پر ہے نویوں کے منکروں کی جماعت میں چامل ہو جائے گا یہ اس کے کچھ دائے مسائل ہیں ازتراری حالت میں بوتا جائد ہے ڈاڑی اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے ایک مشت سے کم ڈاڑی کرنا تو کسی کے ہاں جائد نہیں ہے لیکن معدودی کہتا ہے کہ صرف بوک آلہ نظر آنا چاہیے کہ کالک ہے اس کے ہاں ڈاڑی کی اندھی تشریہ ہے کہ بوک آلہ نظر آنا چاہیے میں اس میں حسنہ اور سنت اور ملت مگرہ اس طلاحات کی ان مفہومات کو غلط ولکہ دین میں تحریف کا مجھل سمجھتا ہوں جو بل عموم آپ حضرات کے ہاں رائے ہیں آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ جتنی بڑی ڈاڑی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی ڈاڑی رکھنا سنت رسول ہے یہ اس میں رسول ہے یہ بارے رکھتا ہے کہ آپ آدات رسول کو میں نہیں سنت سمجھتے ہیں جس کے جاری اور قیم کرنے کے لیے جب یہ قیم صلی اللہ علیہ وسلم نبوس کیے جاتے رہے ہیں مگر میرے ندیگ صرف یہی نہیں کہ یہ صدت کی صحیح تاریخ نہیں بلکہ میرے یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو صدت قرار دینا اور ان کی اعتباہ پر زور دینا ایک سخت قسم کی مدد اور ایک خطرنات تحریف دین ہے جس سے دہائیت برے نتائل پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں اور عقیدہ بھی ظاہر ہونے کا قطرہ ہے خلا کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے سجدہ تلاوت بلاوزو جائل ہے اور قلوع فجر کے بعد بھی روزے نے کھا رہا پیرا جائل ہے یہ اس کے برے حوالے دکل کر دیئے ہیں حدود شریعہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو ہے بہترہ ہمارا یہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا لیکن جہاں حالات اس سے مختلف ہو جہاں مردوں عورتوں کی سساٹی مخلوق رکھی گئی ہو جہاں مدرسوں میں دفتروں میں کلبوں میں تفریقوں میں خلوتوں جلوت میں ہاتھ جگہ جواں مردوں اور منی ٹھنی عورتوں کو آزادانہ ملنے جوڑنے اور ساتھ اٹھنے بہنڈے کا موقع ملتا ہو جہاں ہر طرف بیشمار سنتی محرکات پھیلیں گے ہو اور ازدوازی رشتے کے بغیر خاشات کی تسکیر کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بھی بوجود ہو جہاں بیار اخلاق بھی اتنا پست ہو کہ ناجائز تعلقات کو کچھ بحیوب نہ سمجھے جاتا ہو ایسی جگہ زنہ اور قضف کی شریح حد جاری کرنا بلا شبہ ظلم ہوگا اس پر حد سرکہ کو قیاس کر لی دیئے وہ صرف اس سوسائیٹی کے لیے مکن کی گئی ہے جس میں اسلام کے معاشی تصورات اور رسولوں کو پوری طرح ناپض ہو اور جہاں یہ نظم معیشت نہ ہو وہاں چور کا ہاتھ کارنا دورہ ظلم ہے اس وقت اگر کوئی عزیز الرحمن شاہد ہے ان کا پور آیا ہے عزیز الرحمن دورہ حدیث مجھے خیر پری خیر پری پہلی گیرہ در ہے اس وقت کوئی مسرمان ہے حکومت اسلام کے تمام حکام و قوانین کو اس کی ساری اصلاحی ہدایت موطل کر رکھ کر جس کے قوانین میں سے صرف حدود شریعہ کو الگ نکال لے اور اداوتوں میں اس کا ناپض کرنے کا حکم دے دے تو قاضی یا جادی کسی ذانی یا سارتی یا شارع بے خبر پر آت کر جاری کرنے کا حکم دے گا تو وہ تو ظالم نہیں ہوگا البتہ وہ حکومت ضرور ظالم ہوگی جس نے شریعت الہیہ کے ایک اسے کو موطل کر کے اور دوسرے حصے کو داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے خاندر کعبہ اور غلاف کعبہ وہ سرزبید جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا آج اسی جہلیت میں قریب پہنچ گی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے تھی پہلے مفتزا تھی اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے نہ اسلامی اخلاق نہ اسلامی زندگی ہے لوگ دور دور سے بڑی گھری یقیت سے لیے ہوئے حرم پار کا سمر کرتے ہیں مگر اس علاقہ میں پہنچ کر جب ہر طرف ان کو جہالت و گدگی تمام رہیائی دولیا پرستی باد اخلاقی باقیتزامی اور تمام باشدوں کی حالت گریہ ہی نظر آتی ہے تو ان کی توقعات کا سارا تلسم پاس پاس ہو کر رہ جاتا ہے حتیٰ کے بعد ان کے لوگ حاج کرتے ہیں اپنا ایمار بڑھانے کی بجائے اور روٹا کھو آتے ہیں کچھ کھو آتے ہیں وہی پرانی محدد غری اب پھر تازہ ہو گئی ہے محدد شکھوں کے وہ جو محدد ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں امام محدد ہوتا ہے ان کے ہاں جو ہوتا ہے اس کو محدد کرتے ہیں وہی پرانی محدد کری آپ پھر تازہ ہو گئی ہے حرم کعبہ کے منتظم بھی اسی طرح محدد بند کر بیٹھ گئے ہیں یہ برارس ہر دوار کے پندتوں کسی حالتی شریف کے نام دیاد خردن گزارور مرتبی بادگاؤں کے مجاوروں نے اختیار کر لی ہے پندت وہ ہوتا ہے جیسے ہدووں کے وہ بندر کا انچار دیوتا ہے جس نے محدد غری کی جانکار دیتی لیکن اپنی سیاسی ضرورت کے لیے غلاف کعبہ کو پھر آیا گیا جو پر تقریباً چار ہزار رکاہ کے چناوے چڑے وہ جبادہ سلامی کے پند میں جبہ کر لیے گئے جبوریت اب ایک زمانے میں تو کہتا ہے کہ جبوریت جو ہے یہ شرک ہے کیونکہ جبوریت نام اسی چیز کا ہے نا گورنمنٹ آو دی پیپل فرام دی پیپل بائی دی پیپل کہ اس میں قوت کا سرچشمہ عوام ہے تو یہ کہتا تھا کہ خدا کی قوت کو ارکار کر کے عوام کی قوت کو باندھا یہ جو ہے یہ شرک ہے لیکن جب خود الیکشن لگنے کی ضرورت ہے تو پھر اسی جبوریت کو ایمان سمجھتا ہے اور آج تک یہ اسی جبوریت پر چلتے ہیں پہلے اس نے لکھا تھا کہ عورت کی صدارت جیز نہیں جب میں اس فاطمہ جرہ کے ساتھ دینا پڑا تو پھر عورت کی صدارت ان کی ہاں جیز ہو گی تھا پھر پورا زور لگا تھا اس کی ہی بیعت میں اس نے تو اسی طرح ان کا یہ جو بسلک ہے یہ عضل بدل کرتا عضلتہ بدلتا رہتا ہے یہ تو فوٹسٹ آپ کے پاس ہے دو سفی آج لکھے تھے میں نے گیر بکل وہ کباروں میں سوانات کو اچھا یہ پھر پھر آج لکھے تھے علماء بہت اختلاف ہے تو عطیس کی مہدیش کا مسئلہ نہیں کہ اختلاف ہے جب مجھے ہو جائے علماء بہت کو عوام کو جوڑنے والے ہیں وہی کیسے ہیں تو کیا کرے کس طرف جائے یہ جو اطراز کرتے ہیں کہ علماء بہت میں اختلافات ہیں تو اختلافات کس طبقے میں نہیں ہے باکٹوں میں اختلاف ہیں یعنی آپ اس نے تشکیس میں تو کیا انہوں نے اپنے علاج کروانا بند کر دیا ہے وکیلوں میں اختلاف ہے تو انہوں نے اپنے کیس چھوڑ دیا ہے کہ چونکہ وکیلوں میں اختلاف ہے جیسے وہاں یہ تلاش کرتے ہیں کہ صحیح بات مل جائے کسی طریقے سے یہاں بھی ان کو تلاش اگر کریں گے تو صحیح بات مل سکتی ہے کافی لڑکے پھر ہلکا دے کا طریقہ تیاری کا طریقہ اشارت فرمائے اب تو سلادہ اور آخرین تو ہر بات کی رہ گیا اس طرف جو پرجے تھے وہ تو پہلوں سے بھی زیادہ کرام تھے بس کوئی رام کا حد یہ لکھی تھی یہ جب سوال تین چار ہوتے ہیں تین چار سبق ہوتے ہیں اسرار سے ہمارا بردی خلاف کیا ہے بعض کے لوگ ان کے قیسروں نے افریقہ کیا ہے وہ اسی پارٹی کا انوی ہے اسرار بھی بردودیوں کا فرق یہ ہے کہ جب ان سے لوگ کٹنے لگے علماء کی وجہ سے ان کی غلطی علماء نے بیار کی تو اب برطانیہ امریکہ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بردودی سے کٹے یہ پھر دوبارہ کہیں دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس نہ سنے جائیں وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی کو فری لیتے ہیں کہ بھئی تم بردودی کو چار بالیاں دے دو تاکہ لوگ سنجھے یہ بردودی کا مخالف ہے اور وہ وہاں سے کٹے ہو یہاں ہی رہ جائیں یہ سارے کتنے علماء سے عوام کو دور رکھنے کے لیے ہیں سارے ایک ہی کھلی کے چٹے پٹے ہوتے ہیں کتابوں کی کھلی کھولنے کے لیے وہ بسر کتاب حضرت قاضی مدر سہید صاحب کی مدودی مدب اور اخلافیوں میں سرات پر مستقیم جو ہے مولانا جاروی صاحب کی انہوں نے بھی وہی سے لی ہے تو وہ مدودی مدب اور مدودی مدب کا علمی محاسبہ شواہد تقدس مولانا محمد بیجید صاحب کی یہ ایسی کتاب ہے یہ تو اخبارات میں آیا تھا کہ یہ کشمیل کا جہاد یہ حییت ناجید ہے جس راسلی حضرت کو لکھا ہے کہ انادہ شتم از اوگر مہین 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 جی انادہ آشتیو کیا ہے جی یہ یہ بجریہ تو کیا بجریہ سے بیعث کرنے کا کیا طریقہ ہے بجریہ اسے پہتے ہیں صحابہ پر میں شروع کرنے چاہئے ڈاڑی کا ایک مشتہ ہونا کس حدیث میں ہے اور اس کو مدودی کیوں مدودی کیوں مدودی کیوں مدودی کیوں وہ تو اس کا نام ہے وہ بڑا فی مدود تھا اس کی طرف نشبت ہے اور یہ ملانا دوند تییب صاحب کی کتاب ڈاڑی پر انہوں نے وہ حدیث میں ڈکل فرمائی ہے ایک مشتہ ہوئی ہے اتنا تو مستر مدودی ہے کہاں انہوں نے ایک مشتہ ہوئی بروایت پر کیا ہے اس وقت ابھی ابھی اپنا تو اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں جب عیسائیوں کے بارے بھی خافت نہیں تھی بس اللہ بخواہ جیت کے بارے میں عقید کیا ہے کیا مولانا تو ملانا تو سرسید نے ایتزال کا نیا ایڈیشن پیار کیا تھا کیونکہ لفظیں موزرہ تو مدناب ہو گیا تھا اس نے اس کا نام نیچری رکھا تھا یہ اصل میں ساری اسی تھانی کا چٹے بٹے ہیں کہ جو بار دین کی اکر میں آیا گی وہ مانے گے جو نہیں آتی وہ نہیں مانتے تو نام بلندے رہتے ہیں اصل میں وہی نیچریت کی چانگلتاری ہے ان کو فاسق کیا سکتا ہے جی ان کو فاسق نا سکتا ہے فاسق فاسق تو ہلکا سا لحظہ بلہد کر رہے چاہیے کیونکہ فاسق تو شرابی کو بھی کہتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو خراب کر رہے بلہد ہوتا ہے جو دوسروں کا دین بھی پر بات کریں تو اس لئے بلہد کر رہے کہ فاسق بلہد کرنا چاہیے